میٹر کو پریوگ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جہاں پر یہ کومن لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمیسا ہم بلیک پروب لگاتے ہیں اور یہ یہی لگی رہتی ہے اس کو کبھی چینج نہیں کرنا ہوتا اور یہ جہاں پر وولٹ اوم و ملی ایمپیر دی سی کا جو یہ سلوٹ بنا ہوا ہے یہاں پر ہم ہمیسا ریڈ پروب لگاتے ہیں اس ہول کا پریوگ ہم کیول تب کرتے ہیں جب ہمیں یہاں پر سیلیکٹر نوب رکھنی ہوتی ہے ارثارت دس ایمپیر تک کا دو سو ملی ایمپیر سے زیادہ اور دس ایمپیر سے کم کا دی سی کرنٹ جب ہم ناپتے ہیں تب اس کا پریوگ کرتے ہیں اور اس ریڈ پروب کو یہاں پر لگاتے ہیں جب ہمیں وولٹیج اوم اور ملی ایمپیر کرنٹ ہرثارت دو سو ملی ایمپیر کرنٹ تک ناپنا ہوتا ہے تو ہم اس ریڈ پروب کو یہاں پر لگاتے ہیں تو یہ اب دیکھو یہ کنٹینوٹی موڈ میں لگا ہوا ہے تو اس پرکار یہ کنٹینوٹی دکھاتا ہے اور اس میں یہ ایک بجر بجتا ہے تو ڈائیوڈ بھی ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں یہ ہے ملٹی میٹر سب سے سستہ اچھا تطہہ سب سے زیادہ پریوگ کیا جانے والا ملٹی میٹر ہے لگ بگ سبھی ٹیکنیشن اس کا پریوگ کرتے ہیں اس ملٹی میٹر کو پریوگ کرنا بھی بہت آسان ہے یہ ہے ملٹی میٹر ریڈی ٹو یوز ہے نائن وولٹ بیٹری اس میں لگی ہوتی ہے یہ اس کی سیلیکٹر نوب ہے دو سو سے دو ہزار کلو اوم کی رینج پر نوب کو سیٹ کر کے پرتی رود کا مانگیات کیا جاتا ہے یہ ہے رینج پرتی رود کا مانگیات کرنے کے لئے ہوتی ہے اگر ہم اس نوب کو اس پرکار یہاں پر سیٹ کریں تو یہ دو سو اوم تک کے ریجسٹنس کا مانگیات کر سکتی ہے اگر اس نوب کو یہاں پر سیٹ کریں تو یہاں پر دو ہزار اوم تک کے پرتی رود کا مانگیات کیا جاتا ہے اگر یہاں پر سیٹ کریں تو بیس کلو اوم تک کے پرتیرودک کامان گیاد کیا جاتا ہے اگر یہاں پر سیٹ کریں تو دو سو کلو اوم تک کے پرتیرودک کامان گیاد کیا جاتا ہے اور پرتیرودک کامان گیاد کرنے کی یہ انتیم رینج ہے یہاں پر دو ہجار کلو اوم تک کا پرتیرود گیاد کیا جاتا ہے ارتھارت دو میگا اوم کی یہ انتیم رینج ہے اس پرکار یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پرتیرود کا اوم گیاد کرنے کی رینج ہوتی ہے اس کی اگلی رینج ارثارت اگر ہم نوب کو یہاں پر سیٹ کریں تو یہاں سے یہاں تک کی یہ جو رینج ہے ڈی سی وولٹیز کا مان گیاد کرنے کی رینج ہے یہ دو سو میلی وولٹ تک کا ڈی سی مان اگر ہمیں گیاد کرنا ہے تو نوب کو ہم یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں اگر دو ہزار میلی وولٹ تک کا ڈی سی وولٹیز ہمیں گیاد کرنا ہے تو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں اگر ہمیں بیس وولٹ تک کا ڈی سی وولٹیز گیاد کرنا ہے تو ہم یہاں پر سیٹ کرتے ہیں اور اگر دو سو وولٹ تک کا ڈی سی وولٹ کا مان گیاد کرنا ہے تو ہم یہاں پر سیٹ کرتے ہیں اور اگر ہمیں ایک ہزار وولٹ ڈی سی تک کا مان گیاد کرنا ہے تو یہ ایک ہزار وولٹ ڈی سی کی رینج ہے یہاں پر ہم ایک ہزار وولٹ ڈی سی سے کم کامان بھی گیاد کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایکیوریشی کم ہوتی ہے یہاں پر ہم دو سو وولٹ ڈی سی تک کامان گیاد کر سکتے ہیں اس کی ہی ایکیوریشی یہ صحیح درس آئے گا اگر دو سو وولٹ سے زیادہ وولٹیج یہاں پر چیک کریں گے تو یہ رینج خراب ہو جائے گی اسی پرکار یہاں پر اگر بیس وولٹ سے زیادہ وولٹیج چیک کریں گے تو یہ رینج خراب ہو جائے گی ارتھارت یہ ملٹی میٹر خراب ہو جائے گا اس پرکار ہمیں اس بات کا وصیح دھیان رکھنا ہوگا اگر ہمیں اپنے والٹیج کا مان پتا ہے تو اسی کے انصار ہمیں اس سیلیکٹر نوب کو سیلیکٹ کرنا چاہیے جیسے ادارن کے لئے میں بتاتا ہوں ڈومیسٹک یوز میں ارتھارت اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ دو سو پچاس والٹ تک کی ایسی والٹیج ہمیں پرابت ہوتی ہے اگر ہمیں اس کا مان گیات کرنا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دو سو پچاس تک کی رینج یہاں پر ہے تو ہم سات سو پچاس والٹ کی رینج پر اس کو سیٹ کریں گے کیونکہ اگر دو سو سے زیادہ والٹیج اس پر ہم چیک کریں گے تو یہ میٹر کو خراب کر دے گا اگلی جو یہ پوجیسن ہے یہ اوف کی ہے اگر نوب کو یہاں پر سیلیکٹ کیا جائے تو اس کے اندر جو بیٹری ہے اس کا سرکٹ بریک ہوگا اور یہ اوف پوجیسن ہے ارتھارت اب اس میں کوئی سپلائی کاریا نہیں کر رہی کیونکہ یہ ہے ملٹی میٹر نو وولٹ ڈی سی کی بیٹری سے کاریا کرتا ہے اس کی اگلی جو رینج ہے یہ ایسی وولٹیج کو ناپنے کے لئے پریوگ کی جاتی ہے ایسی وولٹیج ناپنے کے لئے یہاں پر دو رینج دی گئی ہیں اگر ہمیں دو سو وولٹ ایسی تک کمان گیات کرنا ہے تو ہم اس رینج پر سیلیکٹ کرتے ہیں اگر ہمیں انمان ہے کہ ہمارا جو وولٹیج ہے وہ دو سو سے کم ہے تو ہمیں یہ سیلیکٹ کرنی چاہیے اگر ہمیں نہیں انمان تو ہمیں یہ سیلیکٹ کرنی چاہیے یہاں پر ہم سات سو پچاس وولٹ ایسی تک ناپ سکتے ہیں اگر سات سو پچاس وولٹ ایسی سے زیادہ وولٹیج یہاں ناپنے کی کوسس کریں گے تو یہ ملٹی میٹر خراب ہو جائے گا اس میں یہ ویسیش دھیان رکھنے یوگیا باتیں ہوتی ہیں کہ ہم جس رینج پر نوب کو سیٹ کیا ہے اس سے زیادہ مان اس راشی کا جس کے ہم ناپ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے اگر ہم سیلیکٹر نوب کو اس کے سامنے سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے یہاں تک یہ ڈی سی ایمپیئر رینج ناپنے کے کام آتی ہے اردھارٹ ڈی سی ایمپیئر کرنٹ ہم یہاں پر ناپ سکتے ہیں یہاں میں ایک بات سپشٹ کر دیتا ہوں کہ اس ملٹی میٹر کے دوارہ آپ اے سی کرنٹ نہیں ناپ سکتے کیونکہ یہ سویدہ اس میں اپلبد نہیں ہے اس ملٹی میٹر کے دوارہ ہم کیول ڈی سی کرنٹ ہی ناپ سکتے ہیں یہاں پر ہم دو ہزار مائکرو ایمپیئر تک کا ڈی سی کرنٹ ناپ سکتے ہیں دوسری رینج پر یہاں پر ہم بیس ملی ایمپیئر تک کا ڈی سی کرنٹ ناپ سکتے ہیں یہاں پر ہم دو سو ملی ایمپیئر تک کا ڈی سی کرنٹ ناپ سکتے ہیں اگے کی جو رینج ہے یہ دس ایمپیر ڈی سی کے لیے ہوتی ہے اگر ہمیں دس ایمپیر تک کا ڈی سی کرنٹ ناپنا ہے ارثارت دو سو میلی ایمپیر سے زیادہ اور دس ایمپیر سے کم کا ڈی سی کرنٹ ہمیں ناپنا ہے تو ہم سلیکٹر نوب کو دس ایمپیر کی رینج پہ سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم بلیک لیڈ لگائیں گے اور یہ جو دس ایمپیر یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم ریڈ لیڈ لگائیں گے تب ہم ڈی سی ایمپیر ناپ سکتے ہیں اس پرکار ڈی سی ایمپیر اس میں ناپا جاتا ہے اگلے ویڈیو میں جب میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تو بہت ہی سپسٹ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا یہ ویڈیو میں بیسک جانکاری کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے اس کی بیسک سی جانکاری ہو جائے نہیں تو پھر اگلے ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس ملٹی میٹر میں اگلی جو یہ رینج ہے یہ ایچ ایف ای لکھا ہوا ہے یہاں پر ٹرانجیسٹر کا ایچ ایف ای ناپا جاتا ہے ایچ ایف ای کیا ہوتا ہے ایچ ایف ہی کولیکٹر ٹو امیٹر کرنٹ کا ریشو ہوتا ہے ارثارت جو کرنٹ گین ہوتا ہے اسے سیلیکٹر نوب کو یہاں پر سیٹ کر کے ناپا جاتا ہے جب یہ سیلیکٹر نوب یہاں ایچ ایف ای پر سیلیکٹ ہوتی ہے تو یہاں پر جو یہ سلوٹ بنا ہوا ہے اگر ہمارا ٹرانجیسٹر این پی این ہے تو ہم اس کو اس سے اس حصے میں ناپتے ہیں اگر ایمیٹر کو یہاں لگائیں گے کولیکٹر کو یہاں تو بیس یہاں لگے گا اگر پی این پی کو ناپتے ہیں تو اس کو اس حصے میں لگائیں گے ایچ ایف ای ناپنے کے لئے کبھی بھی پروب کی آؤ سکتا نہیں ہوتی ہم کیول ایمیٹر کولیکٹر بیس ایمیٹر بیس کولیکٹر اس پرکار ٹرانجیسٹر کو لگاتے ہیں جس پرکار بھی اس کا ایمیٹر بیس کولیکٹر ہوتا ہے اسی پرکار اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ایچ ایف ای دکھائی دیتا ہے تو اس پرکار ایچ ایف ای ناپ سکتے ہیں اگلی جو اس کی رینج ہے یہ آڈیو آؤٹپوٹ رینج ہوتی ہے یہ ملٹی میٹر ایک ڈی سی بیٹری سے سنچالیت ہوتا ہے ارثارت یہ ڈی سی بیٹری سے ورک کرتا ہے اگر ہم یہاں پر بلیک پروب لگائیں اور یہاں پر ریڈ پروب لگائیں اور کوئی سپکر اگر ہم چیک کریں تو وہ ماتر ایک ٹک اس پرکار کی دھونی دیتا ہے لیکن جب ہم اس کو یہاں پر لگائیں گے تو یہ جو پروب ہیں یہ ایک آڈیو سگنل پر دان کرتی ہیں ارثارت یہ ایک آؤٹپوٹ رینج ہے تو سپکر یا کوئی آڈیو سگنل جب ہمیں لینا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر پروب لگاتے ہیں اور سلیکٹ نوب کو یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ ایک آڈیو سگنل پرابت ہوتا ہے اور یہ آڈیو سگنل ایسے سکیئر ویو آڈیو سگنل ہوتا ہے تو یہ جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو میں کر کے دکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں تو یہ سکیئر ویو آڈیو آؤٹپوٹ سگنل کے لیے یہ رینج پریوگ کی جاتی ہے نیکسٹ جو اس کی رینج ہے یہ یہ اس کی نیکسٹ رینج جو ہے یہاں پر ہم کنٹینوٹی جس سے ہمیں بیپ کی آواز ملتی ہے ویڈ ڈائیوڈ دو پرکار کی ٹیسٹنگ یہاں پر ہم کر سکتے ہیں ڈائیوڈ کی ٹیسٹنگ کے لیے نیگٹیو لیڈ یہاں لگے گی اور پوزیٹیو لیڈر تھارت ریڈ پروب یہاں لگے گی تو یہاں پر ہم کنٹینوٹی ویڈ ڈائیوڈ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس پرکار اس کی بیسک جانکاری میں آپ کو دے چکا ہوں اگلے ویڈیو میں ہم اس ملٹی میٹر کا پورا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے ملٹی میٹر کو پریوگ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جہاں پر یہ کومن لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمیسہ ہم بلیک پروب لگاتے ہیں اور یہ یہی لگی رہتی ہے اس کو کبھی چینج نہیں کرنا ہوتا اور یہ جہاں پر وولٹ اوم و ملی ایمپئر دی سی کا جو یہ سلوٹ بنا ہوا ہے یہاں پر ہم ہمیسہ ریڈ پروب لگاتے ہیں اس ہول کا پریوگ ہم کیول تب کرتے ہیں جب ہمیں یہ یہاں پر سیلیکٹر نوب رکھنی ہوتی ہے ارثارت دس ایمپئر تک کا دو سو ملی ایمپئر سے زیادہ اور دس ایمپئر سے کم کا ڈی سی کرنٹ جب ہم ناپتے ہیں تب اس کا پریوگ کرتے ہیں اور اس ریڈ پروب کو یہاں پر لگاتے ہیں جب ہمیں وولٹ ایج اوم اور ملی ایمپئر کرنٹ ارثارت دو سو ملی ایمپئر کرنٹ تک ناپنا ہوتا ہے تو ہم اس ریڈ پروب کو یہاں پر لگاتے ہیں اب دیکھو یہ کنٹینوٹی موڈ میں لگا ہوا ہے تو اس پرکار یہ کنٹینوٹی دکھاتا ہے اور اس میں یہ ایک بجر بجتا ہے تو ڈیوڈ بھی ہم یہی پر چیک کرتے ہیں ڈیوڈ کا جو اینوڈ ہے اس پر ہم یہ ریڈ پروب لگاتے ہیں اور اس پر ہم جو کیتھوڈ ہے اس پر ہم بلیک پروب لگاتے ہیں تو یہ جو یہاں پر ایک مارک بنا ہوا ہے یہ کیتھوڈ کا سیرہ ہوتا ہے ارثارت یہ ڈیوڈ کے اگر ہم پہچان کریں گے تو یہ جو مارک بنا ہے اس طرح کا یہ کیتھوڈ ارثارت نیگٹیو ہوتا ہے اور یہ جو اس سائیڈ کا ہوتا ہے یہ اینوڈ ارثارت پوزٹیو ہوتا ہے اور یہ یہاں پر یہ سوچ اوف ہوتا ہے یہاں یہ کوئی کاریہ نہیں کرتا آسا کرتا ہوں کہ اس کا بیسک آپ اس ویڈیو سے سمجھ گئے ہوں گے اگلے ویڈیو میں ہم اس کا پورا پریکٹیکل اور یہ ساری ہی چجھیں یا یہ کہے ماترائیں راشیاں جو بھی آپ یا کمپوننٹ جس طرح کا بھی کیلکولیشن یہ ملٹی میٹر کر سکتا ہے وہ سب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی سی یو ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے تھانکس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ویش شیئر کریں الیکٹرونک لیکٹریکل تدہ اوٹو الیکٹریکل سے سمبندیت اسی طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن کے لیے پریس کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے سی یو بائی بائی ٹیک ایئر